نحمده و نصلی علی رسول کریم و علی آلہ و اصحابہی اجمعین اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے آسف وظائف ٹیچر چینل کی جانب سے تمام ویورز کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید کرتے ہوں کہ میرے تمام اسلامی بین بائی خیریت و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور اس نیک امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ تمام اسلامی بین بائیوں کی پرشانیوں کو دور فرما دے معزز ناظرین سلامین آسف وظائف ٹیچر چینل کی جانب سے آج آپ کی حدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہیں وہ نہایت ہی آسان پاورفل اور بابرکت عمل ہے انشاءاللہ تعالی اس وظیفے سے آپ کو نظر بل کا بچاؤ آسانی سے آپ کر سکتے ہیں معزز ناظرین سلامین اگر آپ کے بچے کو نظر لگ گئی ہو یا آپ خود یا گھر کا کوئی فرد نظر بل سے متاثر ہو تو آج ہم آپ کو ایک ایسا قرآنی عمل بتائیں گے کہ جس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی نظر بل سے آپ محفوظ رہیں گے جو بھی نظر بل سے متاثر ہو وہ یہ عمل کرے اگر خود نہیں کر سکتا تو اس کو یہ عمل پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے بچوں کو پلائیں جو یہ عمل کر نہیں سکتا اس کو پلائیں تو انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کے عمل سے نظر بل کا سر دور ہو جائے گا کم سے کم یہ عمل ہفتے میں ایک بار ضرور کریں انشاءاللہ تعالی نظر بل سے محفوظ رہے گا موزر نظر سمین نظر کا لگنا حقیقت ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ حضور کے پاس تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت غم زدہ تھے سبب پوچھا تو فرمایا خسن اور حسین کو نظر لگئی ہے فرمایا یہ سچائی کے قابل چیز ہے نظر بلکل لگتی ہے تو آپ نے یہ کلمات پڑھ کر انہیں اپنی پناہ میں کیوں نہ لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون سے کلمات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ وظیفہ پڑھا اور بچے اٹھ کھڑے ہوئے آپ کے سامنے ادھر ادھر کھیلنے کھڑنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنی بیویوں کو اپنے مالوں کو اپنے بچوں کو غرض ہر اس چیز کو جس کا آپ کو خدشہ ہو کے اچھی چیز ہے نظر لگ سکتی ہے اس چیز کو اس کی پناہ یعنی اس وظیفے کی پناہ میں لے لو انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کے عمل سے آپ پر کسی چیز پر بھی نظر بل کا اثر نہیں رہے گا موزے نظر سامن اگر آپ کو کسی کی چیز اچھی لگے نظر بل سے جو بچاؤ کا طریقہ ہے وہ سنیں آپ کو اگر کسی چیز کی اچھی لگے کسی شخص کی کوئی اجمال اچھا لگے زیور اچھا لگے غرض کہ کسی کا بچہ پیارا لگے تو آپ اسے دیکھ کر سات مرتبہ آوز باللہ من شیطان الرجیم پڑھ کر پھونک مار دیں تو انشاءاللہ تعالی وہ نظر بل سے آپ محفوظ رہیں گے اگر آپ خود چاہتے ہیں کہ آپ نے کسی شخص کو دیکھا ہے اور آپ کو خدشہ ہے کہ میری نظر اس کو نہ لگ جائے کسی اچھے بچے کو نظر نہ لگ جائے تو آپ انشاءاللہ کہہ دیا کریں انشاءاللہ تعالی آپ کے مانشاءاللہ کہنے سے وہ بچہ نظر بات سے بلکل محفوظ رہے گا معزیز نظر سامین ہم اپنا ٹائم ویسٹ کی بحیت چلتے ہیں وظیفے کی طرف لیکن اس سے پہلے میں اپنے تمام آنے آنے والے ویور سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جو شخص ہمارے جو اسلامی بین بھائی ہمارے چینل پر نیا ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیوئیے بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والا باب برکت وظیفہ اپلوڈ ہوتی ہی اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں معزیز نظر سامین آپ نے قرآن پاک کی 29 پارہ کی سورہ کلم کی آخری دو آیاد قرآن پاک کی 29 پارہ کی سورہ کلم کی آخری دو آیاد گیارہ دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اگر آپ کسی دوسرے شخص کو دم کرنا چاہتے ہیں تو گیارہ مرتبہ یہی دو آیاد پڑھ کر پانی پر دم کریں اور متاثرہ شخص کو پانی پلائیں انشاءاللہ تعالیٰ جالد ہی نظرِ بز سے چھٹکارہ ہوگا آپ یہ عمل کم سے کم ہفتہ میں ایک مرتبہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل سے آپ کے گھر کو آپ کے بچوں کو آپ کے مال کو آپ کی جان کی غرض کے ہر ایک چیز آپ کی حفاظت میں رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے نئے وظیفے کے ساتھ نئی ویڈیو میں اپنا خیال رکھنا اور ہمیں بھی دعوں میں یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و مددگار ہو فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی